السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا ونشہد ان محمدن عبدو ورسولو اما بعد فا احسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسات بدا و کل بدعت زلالہ و کل زلالت فی النار اما بعد فعوض باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلاق على شریعت من الامر فاتبیحا و لا تتبیح احواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنو انک من اللہ شیعا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض و اللہ و ولی المتاقین صدق اللہ مولانا اللزیم و صدق رسول النبی القریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسد و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا قرور و درود و سلام اس حسدی اقدس و مقدس پہ کہ جس نے اس ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لئے اپنے لیل و نہار کو اور اپنے آرام و سکون کو قربان کر دیا قونین کے آقا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لئے بطور آخری رسول اور رہنما اللہ نے منتخب فرمائے رسول سکالین نے اپنے انتخاب کو ایک بہترین انتخاب ثابت کیا کہ قرآن کے نقشہ میں اپنے کردار سے ایسا رنگ بھرا کہ کائنات میں کوئی انسان اپنی تحریک کے خد و خال میں ایسا رنگ نہ بھر سکا وہ زابطہ حیات جس کو اللہ نے قیامت تک کے لئے انسانوں کو ایسا زابطہ حیات اور دستور دیا کہ ایسا دستور ایسا زابطہ حیات آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کو نہ ملا اور کسی بھی قوم کی قسمت میں نہ ہوا ایک خوش نصیب قوم مسلمان کی قوم ہے جس کو قرآن کی صورت میں اللہ نے ایسا زابطہ حیات اور دستور دیا جو قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے یہی سبب ہے کہ جب اللہ نے قرآن سے اس قوم کو نوازا تو ان سے مطالبہ کیا کہ میرے اس آئین اور قانون کو ساری دنیا میں تم نے نافذ کرنا ہے اس کے لئے دانائی سے کام لو حکمت سے کام لو یا تلوار سے کام لو اس کے آنے کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ تمام کائنات کے نظریات سے کٹ کے انسان قرآن کے نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے جب تک قومیں اس کے سامنے سر نگونہ ہو مسلمان کو جد و جہد عظیم کا حکم دیا ہے اور خود نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ سُمَّ جَالْنَا قَالَ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِحَا وَلَا تَتَّبِحْ اَحْوَالَ لَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ میرے محبوب ہم نے تمہیں ایسے ذابطہ حیات سے نوازا ہے کہ ایسا ذابطہ حیات کائنات میں کسی دوسری قوم کے لیے نہیں آیا اس کے احکامات پہ خود بھی عمل پہ رہا ہو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر نہ خود کسی راہ پہ دوسری راہ پہ چلنے کا سوچ اور نہ تیرے متی و منقاب لوگ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور پیدا کریں یعنی مقصود کیا ہوا کہ ایک ذابطہ حیات قرآن ہے جس سے نسبت پیدا کر لینے کے بعد کسی بھی دوسرے حیات ذابطہ حیات سے نسبت پیدا کرنا اس سے نسبت توڑنے کے مترادیف ہے اور یہی نہیں بلکہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان کسی اور آغاز پہ لبیت کہے اور کسی اور ذابطہ حیات کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے یہ بانگ بانگیں دہل کہیں جا سکتی ہے کہ قرآن ہی وہ ذابطہ حیات ہے جس نے کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا جیسا انقلاب کوئی دستور اور کوئی قانون نہ کر سکا آج کے دور میں متمدن قوم جو تہذیب و تمدن کے عروج پہ ہے اس نے بھی انسانیت کو کوئی ایسا ذابطہ نہیں دیا کوئی ایسا قانون نہیں دیا جو انسانیت میں وہ عمل شکون اور راحت پیدا کر سکے جو اس قرآن نے کیا کائنات کا وہ عظیب قائد اور وہ رسول جس کو قرآن دیا اس کو ایسی قوم کے لئے منتخب کیا جو زمانے کی انتہائی جاہل قوم تھی وہ جنگلی بدو وحشی انسان جن سے انسانیت کو سو دور تھی اللہ چیلنجن کہتے ہیں ہم نے ان کی رہنمائی کے لئے جو قانون نے پیش کیا وہ زمین عرب سے اٹھے جرا وہ جنگلیوں کی زندگی بسر کرتے تھے اس قانون نے وہ کردار ادا کیا ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور عرب کے سہرہ میں رہنے والے بدو کائنات کے تمام انسانوں کو قائد اور رہنمہ بن گئے انسانی تباہ اختلاف رکھتی ہیں اور زمین و آسمان کا بہت ان اختلافات سے کم ہے کوئی نرم مزاج رحم و کرم اور حق چھناس طبیعتیں ہوتی ہیں کوئی ظالم ہوتے ہیں جابر ہوتے ہیں وہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کے ظلم و جور کے سبب زمین پہ خون کی ندیاں بہتی ہیں وہ اپنے معمولی سی فائدہ کے لیے دوسرے کا بے بہا نقصان کر دیتے ہیں اور کبھی ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا کہ میں انسانیت کے خوشنما چہرے پہ بدنما دعو ہوں اللہ نے اس قرآن کو بھیجا اور انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حاکم ایک محکوم اور ارشاد فرمایا کہ حاکم نے اپنی حکومت کی زندگی کا سارا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے اس خالق و مالک نے ان حکمرانوں کو جب راہ نمائی کے لیے منتقب کیا تو اپنے معبوب رسول محمد الرسول اللہ کی معرفت ایک ذاتہ حیات ایک قانون ایک دستور دیا جس کے نواز جس کے نفاس نے دنیا پہ اپنے سکون پیدا کر دیا کوئی ظالم ظلم و ستم کا سوچ بھی نہیں سکتا مظلوم جو کائنات کا بدنصیب انسان تھا اس ذاتہ حیات نے اس کو ساری کائنات کے لیے سبب بے شرف بنا دیا کون ہے ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور دیا دستور کیسا تھا قانون دیا قانون کیسا تھا انسانیت کو شرف دیا انسانیت کو شرف کیسا تھا انسان عام طور پر نہیں گان سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں جھانکتا نہیں ایک بے یاروں مددگار بے بس و بے تس غریب غلام جب محمد رسول اللہ کے دامن سے موستہ ہوتا ہے تو اسلام کا تاجدار جب اس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے انسانیت کی عزت و وقار کا یہ عالم قائم کیا اسلام نے کہ امیر کھڑا ہو جاتا ہے اور سیدی بلال کہتا ہے اس کو ایسا قانون کہا تھا ایسا ذاتہ حیات کہا تھا ایسا دستور کہا تھا اللہ نے ایک محمد رسول اللہ کو قرآن کی صورت میں دستور دیا ہے اور پھر اس کا مطالبہ کیا ہے کہ اس سے اعراض کی زندگی تمہاری تباہی کا پیشی خیمہ ہوگا قانون تھا اللہ کا ذمہ داری تھی انسان کی کہ اس کے نفاظ کی ذمہ داری تم نباہو میں تمہاری اس دنیا کو جنت نظیر بھرا دوں گا اور کوئی قانون دنیا کیسا نہیں وہاں ذاتہ حیات ہے جس نے انسان کو انسانیت سکھ لائی اور اللہ نے مطالبہ کیا انسان سے کہ تمہیں مکلف کیا گیا ہے اس ذاتہ حیات کو دنیا میں نافذ کرو اور یہ نظیر پیدا کرو دنیا میں کہ کائنات کی تمام قومیں تمام ضوابط تمام قانین تمام دستور اپنے اندر وہ توانائی اور قوت نہیں رکھتے انقلاب کی جو اللہ کا قرآن رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان رکھتا ہے یہی شبب تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کے لئے مسلمان کو اس فکر سے نابلد نہیں رہنے دیا کہ وہ اس بات کا مکلف ہے تمام کائنات کے نظام تمام کائنات کے دستور تمام قوادین کی صف کو لپیٹ دے ایک پرچم بلند کرے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین اور قانون کا یہ ایک ایسا قانون تھا ایسا ذاتہ حیات تھا جس کو عبد تک زندہ رہنا تھا اور اس کو زندہ رکھنے کے لئے انسان مکلف تھا جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کائنات کے نظریات دساقیر قوانین سے مسلمان کو احراز کا حکم دیا اور کہا دنیا میں کامیابی و کامرانی کا ایک ہی راز ہے وہ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ترکتو فیقم امرائنا اور لوگا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نزیہ حیات کیا ہے نظام کیا ہے قانون کیا ہے دستور کیا ہے ارشاد فماد ترکتو فیقم امرائنا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لان تزلو ما تمسستم بہما کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری محمد کی سنت ان سے احراز تمہاری تباہی کا سبت ان سے احراز اسلام سے براوت اور اس سے تعلق اللہ سے تعلق اور یہ تعلق تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گا قولین کی آقا شکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ مسلمان کہلانے والا قلبہ پڑھنے والا اپنے اس اصول اور دستور کو چھوڑ کے کسی اور دستور کی طرف نگاہ اٹھا گے دیکھ کے چاہے وہ دستور آسمان سے آنے والا ہی کیوں نہ ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمائیں قرآن آ گیا ہے تمہارا دستور تمہارے ہاتھ میں تمہاری رہنمائی کے لئے اللہ نے قانون منتخب کیا فاروق اعظم آسمان سے آنے والی کتاب توراک کو اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں غصے سے سرک ہوئے آنکھیں فاروق اعظم مگن ہے قرآن تورات پڑھنے میں ابھی بگر صدیق نے دیکھا ارشاد فرمائی سکولت کا امہ کا انجر الہ رسول اللہ تیری ماں تجھے گم پائے محمد رسول اللہ کے چہرہ کی طرف دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آنہوں نے دیکھا مدہ ہوگے رضی تو باللہ ربن واب محمد رسولن واب الاسلام دینا اللہ کے نبی میں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اس سوٹ کی بنا پر قبول کیا ہے کائنات میں کوئی نزیہ حیات ایسا نہیں جس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے محمد کے نزیہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی میں تو تورات ویسی پر جا تھا پھر شاہد فرمایا عمر یہ بات نہیں یہ تو تورات ہے جو موسا پہ اتری یہودی مکلف تھے تورات کی تلاوت کے اس کے نظام کے نفاس کے لیکن میرے آ جانے کے بعد قرآن کے آ جانے کے بعد نہ کوئی نبی اس مقام پہ ہے نہ کوئی کتاب اس مقام پہ ہے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی جائے اور اپنی زندگی میں اپنے مستقبل میں اُج کے متعلق کوئی ایسی راہ اختیار کی جائے جو قرآن اور محمد سے اٹھ کے لوکان موسیعین مَا وَسِعُوا الَّتْتِبَائِ یہ تورات ہے اگر حاملہ تورات کی ہوتا تو اس کے لئے بھی چارانہ تھا محمد کی اطاعت اور اتبا کے بغیر ایک یہ دین تھا اس کے دینے کا سرد کیا تھا کہ ساری کائنات میں اس کے نظام کو اس کی تعلیم کو اس کے افکار کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ تمام کائنات کے افکار تمام کردار تمام سوچیں تمام تحریکیں تمام نظاموں کو ختم کر دی جائے ایک نظام رہ جائے محمد رسول اللہ یہ تصور تھا اور اس تحریک کو آگے بڑھنے میں جن مسائب اور شدائط کا سامنا کرنا پڑا کسی تحریک کو دنیا میں نہیں اس سے وابستہ لوگ اتنے مظلوم تھے اتنے مظلوم تھے کہ جس کا دل چاہتا ان پہ پتھروں کی بارش کرتا ان کو تھپڑ بارتا زمین پہ گسیر تھا لٹا کے ان کے اوپر گرم گرم پتھر رکھتا اس تحریک کے وابستہ لوگ اس ظلم اور اس جبر کو برداشت کرنے کے اگرچہ حل نہ تھے لیکن پھر بھی اس کے لئے انہوں نے برداشت کیا اللہ نے کہا میں نے قرآن کو اس لئے بھیجا ہے کہ تمام کائنات کے لئے اس کو ذات تحیات بنا کے پیش کیا جائے ظلم و جبر شہتے ہو تگلیفیں برداشت کرتے ہو اٹھو آج کے بعد میں تمہاری تائید اور مدد کروں گا تم تلوان لے کے میدان میں آؤ سبب کیا تھا نبی کی حکمت نبی کی موہزت نبی کی دنائی سب کچھ استعمال ہوتا تھا لیکن ظالم جابر اور کافر ایسے باغی اور سرکش تھے کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئین دیا ایک تصور دیا ایک سوچ دی ایک فکر دیا اور مطالبہ کیا کہ تمہیں قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد ان افکار کو قبول کرنا پڑے گا ان تصورات کو اپنا رہا پڑے گا جو تصور تمہیں قرآن دیتا ہے اور جو تصور محمد تمہیں دیتا ہے کیا تھا وہ تصور ہے کہ پوری کائنات میں بسنے والے تمام نظام اور تمام تحریکیں ان سے تعلق رکھنے والے افراد ان جیسا تمہیں نہیں ہونا چاہیے اسلام کا مطالبہ جو اللہ کا مطالبہ قرآن کی معرفت محمد الرسول اللہ سے تھا اللہ کے نبی نے کہا تم اسلام کے ساتھ وبستہ ہو گئے ہو تو تمہارے قدار سے تمہاری گفتار سے تمہارے عمال سے تمہاری وضاقتہ سے تمہارے سوچ و افقار سے تمہارے چہرے سے تمہارے لباس سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم لوگوں نے اس سے عراض کی زندگی بسر کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اغیار کے ساتھ تمہاری مشابت ہو جائے گی اور اس مشابت کی بنا پہ تمہارا اللہ تم سے نراض ہو جائے گا اللہ نے قوت دی کب جب ان پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ظلم کی چکی میں پسنے والا بیلال خباب امارہ چکی میں پسنے والا تو مقصود اس کا یہ ہے اور ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے تیرا کردار وہ ہونا چاہیے جو اس کردار نے محمد کے غلاموں کا بنا دیا ہے قیامت تک کہانے والے لوگ ان سوچ و افقاد پہ ہو ان لیلہ نہور پہ ہو ان تصورات پہ ہو ان خیالات پہ ہو جو تصور خیال اور فقاد محمد الرسول اللہ نے پیدا کی اگر تمہارے لیل و نہار میں تمہارے کردار میں تمہارے سوچ و بچار میں تمہارے حلیے میں تمہارے لباس میں غیر کی جلک نظر آتی ہے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے نظیق معطوب ہو سننے والی باتیں نہیں میں کچھ درد رکھتا ہوں کسی درد کی بنا بھی یہ باتیں کرتا ہوں آؤ مسلمانوں آج تم سطح عرص میں تمام کائنات کی قوموں سے بڑھ کے زنین و خال ہو گئے ہو اس کا سبب بہت یہ ہے کہ تم محمد الرسول لگے باگی بن گئے نہ کردار ہو نہ لیلو نہ آر ہو نہ اسلوب ہو نہ چہرہ ہو نہ لباس ہو نہ کھانا ہو نہ پینہ ہو کس طرح تم اپنے اللہ کے محبوب بن سکتے ہو اور کس طرح کائنات کی قیادت کی بھاگ اپنے ہاتھوں میں تان سکتے کبھی وہ وقت تھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سلسلہ اشارہ سماتے ہیں بدعا لسلام ہو غریبا وسیود و غریبا باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنے کی بات نہیں مقصود یہ ہے کہ آؤ ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں آج ہماری تباہی اور بربادی کے بہت سارے احباب اسباب ہیں لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے جس کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے کوئی نہیں سوچتا کبھی کسی نے فکر نہیں کیا بدعا لسلام غریبا اللہ کے نبی نے اشارت سمایا اسلام کی ابتداء بے بسی بے کسی غریب الوطنی امکمزوری کی تھی پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کو کار دینے کا حکم دیا حالی نے کہا ہے پھر جب تک موت کے پیچھے جنو تھامے نہیں دھوڑے غلاموں کے غلام اٹھ کر بھی ان کو مار لیتے تھے زلین انسان ان سے بہتر آپ بگار لیتے تھے پھر جب میدان میں آئے تو پھر میدان پر چھائے جہاں سے چھپکے نکلے تھے وہاں للکاتے آئے سمندر کو کھنگالہ بہروں پر پر حکمرانی کی شفق سے تا شفق سارے جہاں کی پاس بانی کی جب کرتار اپنا لیا گفتار اپنا لی اپنا چہرہ وہ بنا لیا اپنے لیلنہار وہ بنا لیے جو محمد الرسول اللہ کے تھے اور قرآن جس کا مطالبہ کرتا تھا مسلمان تمام کائنات پر چھا گیا اور کفر کی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پانان کر کے رکھ دیا کب جب اس کا چہرہ وہ تھا جو اس کی اللہ کو مقصود تھا جب اس کا کردار وہ تھا جو اس کی اللہ کو مقصود تھا جب اس کا لباس وہ تھا جو اس کی اللہ کو مقصود تھا جب اس کے لیلنہار وہ تھے جو اللہ کو مطلوب تھے ساری کائنات کی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو گئیں اور پوری کائنات میں تمام لوگ اسلامی تحذیب اسلامی تمدن اسلامی معاشرت اور اسلامی اصول و ضوابط کی بنا پہ اپنے آپ کو پروکار اور باعث سمجھتے تھے کہ وہ قرآن کے پاگی ہی تھے اس تحریک نے ان افراد نے کائنات کو یہ بات بتائی اس کا سمب کیا تھا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ساری دنیا سے تمہاری زندگی جدا ہونی چاہیے اور تم زمین پہ چلتے پھرتے ہو دیکھنے والا دیکھے تو وہ یہ سمجھے یہ محمد کا غلام ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تصور دیا تھا کہا گیا وہ تصور اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام نے مسلمانوں کو دعوت فکر دی ارشاد فرمایا کہ تمہارا کردار تمہاری سوچیں تمہارے افکار تمہارا چہرہ تمہارا لباس وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو محبوب ہے معمولی باتیں نہیں ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے دل دکھتا ہے پریشان ہوتا ہوں تب یہ باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اللہ کے نبی نے تصور دیا اور کہا اس کے بعد تمہارے کردار کا کوئی رخ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کفا سے مشابت رکھتا ہو تمام قائرات کے انسان اپنی پہچان رکھتے ہیں ہندو اپنی پہچان رکھتا ہے سکھ اپنی پہچان رکھتا ہے عیسائی اپنی پہچان رکھتا ہے یہودی اپنی پہچان رکھتا ہے پانسی اپنی پہچان رکھتا ہے آتش پرس اپنی پہچان رکھتا ہے محمد الرسول اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں مسلمان کی اپنی پہچان ان لوگوں نے اس پہچان اب بات دی سی دی سی یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات میں مخلوق پیدا کی ہے وہ حیوانات کی صورت میں ہو نباتات کی صورت میں ہو جمادات کی صورت میں ہو ایک مادہ سے اللہ نے تخلیق دی جمادات کو نباتات کو ہیوانات کو ہیوان ناتک ہو یا ہیوان غیر ناتک ان کو اللہ نے ایک مادہ سے تخلیق دیا ہے لیکن ان کی شد نے جدا جدا بنائی ہے اس کا سبب کیا بھلا یعنی اللہ نے جمادات کو پیدا کیا پہاڑوں کو نباتات کو پیدا کیا چارے کو سبزی وغیرہ کو جو ہم بیٹھتے ہیں ہیوانات کو پیدا کیا یعنی انسانوں کو اور دوسرے جانوروں کو اللہ نے ان کو ایک مادہ سے تخلیق دیا ہے لیکن ان کی شکلیں جدا جدا ہیں کیوں تاکہ یہ پہچانے جائیں کہ یہ انسان ہے یہ غیر انسان ہے انسان اس چند ہائیوان نا تک اس کی شکل اور پیدا کی اور پیدا کی تاکہ پتا چل جائیں اس کو درست کہتے ہیں اس کو گندم کہتے ہیں اس کو چلو کہتے ہیں فرمایا تمام چیزوں کو ایک مردہ سے تخلیق دیا شگل جدا جدا تھی اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو شکے یہ شیر ہے یہ ہرن ہے یہ اونٹ ہے یہ بکری ہے فرمایا ان سب کی پہچان ہے نتیجہ کیا کہ تمام کائناک کو اللہ نے انسانیت سے شان بخشی عظم بخشا عظمت و نکار بخشا یہ ساری ایک آدمی کی اولاد ہیں ہندو آدم کی اولاد عیسائی آدم کی اولاد یہودی آدم کی اولاد پاسی آدم کی اولاد مسلمان آدم کی اولاد آتش پرست آدم کی اولاد یہ ساری آدم کی اولاد ہیں لیکن قومیں جدا جدا ہیں یہودی اپنی پہچان رکھتا ہے عیسائی اپنی پہچان رکھتا ہے ہدو اپنی پہچان رکھتا ہے مسلمان اپنی پہچان رکھتا ہے میرے آقا نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی پہچان رکھو تمہاری پہچان کبھی ختم نہیں ہونی جائے اور یہ پہچان کیسی سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں اور ان کا مقصود کیا تھا کہ ہم چلتے پھرتے محمد رسول اللہ کے غلام نظر آئیں فرمایا جب تمہارے کردار نے پنچا کھایا میری غیرت بھی کھائے گی اور تم کوئی میرے ایسے محبوب نہیں ہو جن کو بغیر کسی عمل بغیر کسی نیکی بغیر کسی اتاعت و اعتباعت کے جنت میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے کوئی میرے دشمن نہیں ہے کہ میں ان کو مقذوب قرار دے دوں یہاں بنتا تب ہی ہے جب تم محمد رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے جو کہا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا سراط اللہ زینہ انمتہ علیہم غیر المغذوب علیہم والذالین اللہ اپنے نیت بندوں کی راہ پہ چلا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پہ نہ چلا واضح حکم اللہ کا قرآن کی تدعا جس میں اللہ نے واضح طور پہ مسلمانوں کو عیسائیوں کی اتباہ عیسائیوں کی مشابت یہودیوں کی تباہ اور یہودیوں کی مشابت سے رکھا ہے قورین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایک شکل و صورت ہے جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تمہاری شکل و صورت تمہاری پہچان ہے پہچان دنیاوی نکتہ نگاہ سے بھی ہے اور پہچان دینی نکتہ نگاہ سے بھی ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہاری مشابت کسی غیر قوم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے سبب کیا ہے کہا ہر ایک کو اس کی پہچان دی ہے اگر کوئی نوا کسی دوسرے نوا میں اس کی خصوصیات کو اپناتا ہے اس کی اصول زندگی کو اپناتا ہے اس کی اصول فکر کو اپناتا ہے تو فرمایا وہ پہلی انوا سے نکل جاتا ہے پہلی انوا کیا ہے ایک اپنا کردار ایک اپنی سوچ ایک اپنا افکار اپنے خیالات جو آدمی ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے اپناتا ہے اس کو اس گروہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا جس گروہ سے وہ نکل گیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی شناک کو کھو دیا اور مسلمانوں مسلمان کی ایک شناک تھے عیسائی کی بھی شناک تھے یہودی کی بھی شناک تھے ہندو کی بھی شناک تھے اگر اپنی شناک کو ختم کر کے ہم وہ شناکت اپنا لیتے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث کے نکلہ نگاہ سے اپنی شناک کو کھو دینے کے بعد اپنی اسلام کو کھو دیتے یہی شباب ہے کہ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو تمہیں اس بات کا میں حکم دے رہا ہوں کہ مشرقوں سے اختلاف رکھا کرو جو وہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرو جو عیسائی کرتا ہے تم نہ کرو جو یہودی کرتا ہے تم نہ کرو تمہیں ایک پہچان دی ہے اپنے کردار سے کائنات کی تمام قوتوں کو یہ بتاؤ کہ محمد کا غلام ایسا ہوتا ہے اس میں شکل بھی آتی ہے اس میں صورت بھی آتی ہے اس میں لباس بھی آتا ہے اس میں عطوار بھی آتے ہیں کردار بھی آتا ہے لیل و نہار بھی آتا ہے تبی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق زور دیا ہے کہ کافر سے مشابت اختیار نہ کرو جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زور کو مفسرین نے دیکھا محدثین نے دیکھا فوقہاں نے دیکھا تو وہ تشبہ کو ارتداء کے باب میں لائے ہیں احادیث کی کتابیں اٹھائیں فوقہاں کی کتابیں اٹھائیں آپ کو تشبہ یعنی مشابت کا باب کو جدہ نظر نہیں آئے گا بلکہ محدثین نے مفسرین نے اور فوقہاں نے ارتداء کے باب میں تشبہ کو بیان کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی چیز ہے جس کو کافر کی چیز کو پنا کے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے یہ چون اس لیے کہ مقصود و مطلوب یہ تھا تمام کائنات کی اقوام میں محمد کے غلاموں کی ایک مقصوش نشانی ہونی چاہیے تعرف ہونا چاہیے پہچان ہونی چاہیے اور میں نے یرس کیا ہے نا کہ اول پہچان انسان کے رنگ و چہرہ سے ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے مسلمان کو کافروں سے ممیز اور ممتاز کیا ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آتی غور یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی مشابت انسان کو ایک گروہ سے نکال کے دوسرے میں داخل کر دیتی ہے یا اگر آدمی کافر کی مشابت اختیار کرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ کافر کی مشابت ہے اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راہ بھی بٹائی ہے اللہ کے نبی تشریف فرمائے شکایت آتی اللہ کے نبی منافقین یہود بدپرست مسلمانوں کی عورتوں پہ آوازیں کستے ہیں سوچنے کی باتیں ہیں اس کان سے سنکے اس کان سے نکالنے کی نہیں ان کو اپنی دل کی تکیوں پہ لکھو جب تک ہماری پہچان وہ نہ ہوئی جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں مسلمان کہلانے کے حق دار نہیں مشابت کافر سے نہ محمد کا سن سلم اشارت فرمائے لے جا آپ نے کردار کو جسے محمد کی گفتار پسند نہیں کردار پسند نہیں چہرہ پسند نہیں وہ مسلمان نہ اللہ کو پسند ہے نہ محمد کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ عورتوں کو تنگ کرتے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کو آواز دی چودریوں کو بڑوں کو کہ اس سے دنگا فساد کا خطرہ ہے خون بہ جائے گا مدینہ میں تمہارے لوگ مسلمان عورتوں پہ آوازیں کستے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ محمد رسول اللہ کی ماننے والی ہیں کیوں کہتے ہیں ان کا بھی لباس وہی ہے جو لونڈیوں کا غلام لونڈیوں اور غلاموں کا لباس ہوتا ہے محمد ہم تو ان کو لونڈیاں سمجھتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویوں بچیوں عورتوں پہ آوازیں نہ کسے جائیں تو ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا آواز آئی میرے محبوب ان کو کہو جدینا علیہنہ من جلابی میں ہندہ جب تمہاری عورتیں باہر آئے تو پتہ کر کیا ہے تاکہ پہچانی جا سکے محمد کی غلام صلی اللہ علیہ وسلم فرائیوزین ان کو تکلیف اس لیے ملتی ہے کہ ان کے وضا و قطع سے ان کے قبلوں سے ان کی آنڈیو سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ مدینہ میں چلنے پھرنے والی لونڈیاں ہیں یا محمد پہ ایمان لانے والی محمد کی غلام ہیں اس لیے تنگیہ جاتے ہیں یعنی پہچان یہ ہے کہ چلتی پھرتی مار بہن پتہ چلے یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والی اگر یہ نہیں تو پھرکہ اس کا انجام یہی ہے اس کا آخر یہی ہے کونین کیا کا سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دس محرم کو روضہ کیوں رکھتے ہو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام دس محرم کو فیرون سے نجات پائی تھی فیرون کی قوم سے بنی اسٹائیل کے نجات کی بنا پہ ہم شکرانے میں روضہ رکھتے ہیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر موسیٰ کا میرا اور موسیٰ کا تعلق تے تم سے بھی زیادہ ہے اس لیے ہم بھی رکھیں گے اللہ کے نبی نے روضہ رکھ لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو نو اور دس کا روضہ رکھوں گا یا دس اور یارہ کا اللہ کے نبی سبب کیا ہے روضہ دس محرم کا تھا کہ بنی اسٹائیل کو موسیٰ کو فیرون سے کے ظلم و جبر سے نجات ملی اس نجات کے شکرانے میں وہ روضہ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ میرا زیادہ تعلق ہے اس لیے میں بھی روضہ رکھوں گا اللہ کے نبی تو دس کا روضہ بنتا ہے آپ نو یا گیارہ دس یوں رکھتے ہیں ارشاد فرمایا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ یہودیوں سے مشابت نہ ہو سکے یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دینی اطباع سے مشابت چاہتے ہیں نہ دنیاوی اطباع سے مشابت چاہتے ہیں نہ کرتاک اطباع سے مشابت چاہتے ہیں نہ گفتاکے اور نہ ہی اپنے چہرے کی بنیاد میں کسی کافر سے مشابت چاہتے ہیں یہی سبب ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کافروں کے زیادہ قریب ہونا کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ آہستہ آہستہ انسان کی غیرت اسلامی ختم ہو جاتی اور دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں اگر آپ کا تعلق کسی سے نہیں اپنایت نہیں دشمنی بھی نہیں لیکن اس نے تعلق نہیں محبت نہیں پیار نہیں تھوڑا سا آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ خاش کرتے ہیں کہ پھر ملاقات ہو پھر آپ ملتے ہیں گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کو سنا جاتا ہے تو سننے کے بعد اور قربت ہوتی اللہ اشارت فرماتے ہیں نا فرمایا طریقہ یہ اختیار کرو کسی کے ساتھ بیٹھنے کا دشمن بھی ہے کہ جب تم اٹھ کے جاؤ وہ تمہارا دلی دوست بن جاؤ تو یہ ایک فطرتی بات ہے جب انسان کسی کے پاس بیٹھتا ہے کسی سے روابت پیدا کرتا ہے کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے تو وہ اس کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کی مشابت اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے متعلق محبت کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ شکل اختیار کرتا ہے وہ مشابت اختیار کرتا ہے اشارت فرمات سلو ایسائی اور یہودیوں کی مشابت اختیار نہ کرو تمہارے اس ارتکاب سے پتا چلتا ہے تمہارے دل میں ایسائیت کی محبت پیدا ہوئی ہے اور یہودیت کی محبت پیدا ہوئی ہے مسلمان کیا ہے کونین کیا کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر کے ساتھ تمہارا سامنے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے راستہ تن کر دو اس کو ایک طرف دھکیل دو راستے پہ چھا کے تم چلو کافر راستے پہ نہ چھا گی اس کا سبب بھی رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کافر کے قریب ہو اور قریب ہونا نہیں چاہتے آقا ایک کائنات تو مشابت کیسے گوارہ کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ یہی سبب ہے ہماری تباہی کا صدیق اکبر محمد رسول اللہ کے غلام فاروق ان کے غلام عثمان ان کے غلام علی ان کے غلام رضوان اللہ علیہ مجبعین جب تک یہ غلام محمد الرسول اللہ کا کرتار اپنائے رہے گفتار اپنائے رہے اور وضا قطع اپنائے رہے ساری کائنات کے نظاموں کو اپنے قدموں کے نیچے پاڑا کر دیا جب بے غیارت قسم کے حکمران ہم پہ مسلط ہوئے تو ہمارا وہ حال ہو گیا جو آج ہمیں اپنی حقود نظرار یہ سبب کیا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی حکمران دیکھا ہے جس حکمران کا چہرہ محمد الرسول اللہ کی طرح ہو کہ آپ نے کوئی حکمران دیکھا ہے جس کا لباس مسلمان ورہ ہو کہ آپ نے کوئی حکمران دیکھا ہے جو اسلام کے لئے جینے اور اسلام کے لئے مرنے کی ترپ رکھتا ہو اور یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں جا کے کردار وہ اپناتے ہیں جو کردار ان لوگوں کا ہے یہ جاتے ہیں تو گھنٹیاں جا کے بجاتے ہیں کافروں کے ملکوں میں ان کی تباہی کا سبب یہ ہے یہ اسلام کے باگی ہے مشابت کرتے ہیں کافروں سے اور میرے آقا نے کہا جو کافر سے مشابت کرتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ناراض ہونے والی بات نہیں جلدے جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم کچھ مشابت کے وہ جو ہے نا طریقے ان کو بھی بیان کریں انشاءاللہ الرحمن اگلے خدبات میں ان کو ذکر کیا جائے گا کہ کافر سے کس کس مقام پہ اور کس کس شکل میں ہم دائمی مشابت ہیں اور یہ اللہ کا فرمان اور محمد الرسول اللہ کا فرمان جب تم میں غیرت اسلامی ختم ہو جائے گی تو ذلت و نقبت تمہارے گھر پہ چھا جائے گی آج جو یہ حال ہو رہا ہے اسی بنا پہ ہو رہا ہے ہماری مشابت ہر معاملہ میں ہر کام میں کافر سے ہے کون ہے ان کے حاقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں عیسائی ہوتے ہیں عیسائیوں کے برطن میں کھا لیں اللہ کے نبی اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا کوئی مسلمان نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد سرمایا کہ اگر اس کے بغیر چارہ کار نہیں تو اس کو خوب صاف کر کے دھوکے کھا لو اللہ کا نبی کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہوتا ہے اس کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ٹھیک ہے اللہ کے نبی ایک اور شخص آیا اللہ کے نبی عیسائیوں کے برطن میں کھا لوں ارشاد فرمائے نہیں اور فرمائے نبی رحمت محمد رسول اللہ کے اقوال کی طرف نہ سمجھو گے تو مٹ جا گیا غافل مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہیں الجھا دیا اس قوم کے رہنماء اور قائدوں نے تمہیں علمی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں تم جانتے نہیں وہ مسلمان کس کو کہتے ہیں بیٹ نے برباد کر دیا اس قوم کو سارے کافروں سے کہتے ہیں ہم مال لاتے ہیں طوفان آ گیا ہے زلزلہ آ گیا ہے ان زلزلہ زدگان کے لیے طوفان کی مسئیبت میں گرفتار لوگوں کے لیے لیکن کھا خود جاتے مال بھی جاتا ہے دیروں دولتیں کٹھی کر کے لاتا ہے اور یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ مسلمانوں کے کردار کا جا کے بیڑا گرک کرنا ہے تو نہیں ان کو محمد کے دین کے قابل نہیں رہنے دینا مولوی ہو سیاسی ہو لیڈر قائد سب ڈاکو ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے سوج بود ارشاد فرما نہیں کھانا اللہ کے نبی نہیں کھانا مقصود تھا کہ ایک شہابی کو آپ نے اجازت دیئے ارشاد فرما نہیں اللہ کے نبی برطن کو مانچ کے ساف کر کے کھالو فرمایا نہیں محدثین کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ نے اس مجبور کو اجازت دی ہے اس کو اس لیے اجازت نہیں دی کہ کافر کے برطن میں کھاؤ گے آہستہ آہستہ تمہاری غیرت اسلامی ختم ہو جائے گی جاؤ دیکھو اپنے شہر میں دیکھو خاص کر زیمی داروں میں یہ بڑی بماری کہ وہ اسے کھانے میں کوئی پریس نہیں کرتے ایک موڑی مجھے کہا دیکھ قرآن کہتا ہے پتہ نہیں آپ نے ایک جمعہ اس بات پر دیا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ نہیں کھانا پینا چاہیے ملنا نہیں چاہیے روابط میں نے کہا کہ قرآن میں تو ہے اللہ کہتے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے میں نے کہا کس کو کہا اللہ نے اہل کتاب کو تو میں نے کہا یہی صرف قرآن میں اہل کتاب کے مطلق آیت ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ پہ قرآن آیا آؤ اس کلمہ پہ کٹھا ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان ایک ہے کہ اگر عیسائی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان سے کھانا پینا جائز ہے اگر یہ تین محبود بنا کے بیٹھے تو اور اسلام کا قاتل اسلام کا دشمن جتنا آج عیسائی ہے تخت طہرح پہ کوئی دوسری قوم نہیں اس یہ ان سے نرمی کا اظہار ایمان کو تبا کر دینے کے مطلع محدثیر نے کہا اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ غیرت اسلامی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے یہ طوفان کی صورت میں چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمارے اندر سے غیرت اسلامی ختم کار تھے ان کی وضا کتا وہ تھی ان کا کتار وہ تھا ان کے افعال وہ تھے ان کے لیل و نہار وہ تھے جو محمد الرسول اللہ یہی سبب تھا کہ تمام کائنات کی تحریکوں تمام نظاموں تمام دستوروں اور تمام قوانین کو محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا ایک تمدن تھا ایک تہذیب تھی جو محمد الرسول اللہ نے دی تھی بلکی تمام تمدن ختم کر دی یہی سوچ یہی تصور آج ہمیں عزت و وقار کی زندگی مہیا کر سکتا وہ لوگ تھے جب ان کے دل میں وہ کردار آگیا وفان آگئے وہ سوچ آگئی جو اللہ اور محمد الرسول اللہ دینا چاہتے دیو تو تین سو تیرہ نے وہ کردار آدھا کیا جو آج ایک عرب کے قریب مسلمان آدھا نہیں کر رہے عرب کی سب سے بڑی طاقت کو تین سو تیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے دیوانوں نے پچھار کے رکھ دیا تھا کیوں ان بدو ویشیو اور جنگلیوں کا کردار بدل گیا گفتار افقار بدل گئے تصورات بدل گئے انہوں نے محمد الرسول کے کردار کو اپنا لیا چہرہ ویسا شگل ویسی لباس ویسا گفتار ویسی مجلس ویسی اٹھنا بیٹھنا ویسا کھانا پینا ویسا یہ کردار لے کے جب وہ میدان کارزار میں آئے کائنات کی بڑی طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر کے رکھ دیا اور بدل ان کی علامت کیا ہے جب کسرہ نے اپنے جرنل کو بلا دیو یہ کیا ہو رہے عرب کے لوگ سر پہ چل دیں کہنے لگا ان کا جواب نہیں کیوں کہنے لگا بڑی بڑی داریاں ہیں ٹکھنوں سے اوپر اٹھے ہوئے کپڑے ہیں دن کو گھوڑے کی پیٹ پہ سوار ہوتے ہیں رات کو مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو شکست کون دے سکتا ہے ایک گردار تھا جب تیرا چہرہ کافر کی طرح ہے جب تیری سوچ کافر کی طرح ہے جب تیرے خیالات کافر کی طرح ہے اور ہر چیز میں تو ان سے مشابت کرتا ہے تو کس طرح خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور کہتا مسلمان عزت وقع سے زندہ ہے خواہ وہ شہر کی رونکوں میں زندہ ہو یا پہاڑوں کی چوٹیوں میں زندہ ہو اللہ کی قسم ان ایمان دار مجاہدوں کا ایمان اور ان کی زندگی ان کے لیلونہار ہم سے قطور درجہ بہتر ہے جو پہاڑوں میں بستے ہوئے کافر کی پامالی کی ترقیب اور ترقیب سوچ رہے ہیں وہ ہم سے قرور درجہ بہتر ہے اور ہم جن لوگوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں نہ ان کا اسلام کامل ہے نہ ہمارے اسلام کامل نظر آتا ہے کافروں کی شکلیں اپنای ہوئی کافروں کا لباس اپنایا ہوا ہے کافروں کا کھانا پین اپنایا ہوا کون سوچتے اس کے مطلب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد پہ قرآن نازل کی اور اپنے محبوب کا حکم دیا میرے محبوب سب کچھ بدل دے اللہ کے قرآن کی آواز پہ لبیق ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کر جس طرح چاہتا ہے وہ بن اسی میں تمہاری کامیابی اور اسی میں کام رانی ہے یعنی اللہ کے فرمان اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کافر سے متشابہت ہماری نہ اللہ کو مقبول و منظور ہے نہ رسول اللہ کو مقبول و منظور ہے اور اس نے مسلمانوں کو نقصان کتنا پہنچایا ہے اگر اللہ نے زندگی دی تو اکلے ختمہ جمعہ میں وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ موسیقی موسیقی